پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں جنت کی دروازے پر آؤں گا اور اس کے کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو محافظ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد وہ عرض کرے گا آپ ہی کے مطالب مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے اسے نہ کھولوں نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کے حضور آپ کی تعریف کرتا تو آپ یوں فرماتے کہ اے میرے خدا تو میری حالت سے مجھ سے زیادہ واقف ہے اور مجھے اپنے نفس کی حالت ان سے زیادہ معلوم ہے اے اللہ جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے اس سے زیادہ مجھے اچھا کر دے اور جو میرے عیب انہیں معلوم نہیں وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دعوانِ افو میں چھپا دے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کے دسرخان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان ان کے دسرخان کے قریب نہیں آتا پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سامپ کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیہ نکتے ہوں گے جیسے سامپ کے ہوتے ہیں پھر وہ سامپ ان کے دونوں جبروں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے صویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہاری شفا حرام چیز میں نہیں رکھی